اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو فوڈیز کارنر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں زبت دستے سٹرابری 3 ملک کیک کی ریسپی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر اپنے میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ نہیں دیئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے چلیں سب سے پہلے ہم تیار کر لیں گے ہمارا سٹرابری سوس یا سٹرابری پیوری تو یہاں پہ میں نے دو کپ سٹرابریز لے گئی ہیں باریک چوب کی ہوئی اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے ایک اتر پین میں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں شوکر آپ کپ شوکر ایٹ کر رہے ہوں میں آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو سٹرابری کی کھٹاس کے حساب سے بس اب اس کو ہم نے آج سے دس منٹ کے لیے لو فریم پہ پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں سٹرابریز ہماری بلکل مشی سی ہو گئی ہیں اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی اور پھر اس کو میں بلینڈر میں ڈال کے اس کی بلکل پیوری بنا لوں گی اچھے سے اس کو ہم نے پہلے تھنڈا کر لینا ہے چلیں اب آجتے ہیں ہم ہمارے کیک کی طرف تو یہاں پہ میں نے چار دس انڈے لے لیے تھے اور سفیدی اور زہدی کو الگ کر لیا تھا اب جو ہمارے ایکس کی سفیدی ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے جب تک یہ بلکل اچھے فلافی سے نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں ہماری ایک بائٹس بلکل اچھے فلافی سے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ شگر پاوڈر شگر یوز کر رہی ہوں میں اور ساتھ میں ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں وینیلا ایسنس ون ٹیز فون چلیں اب اس کو میں مزید بیٹ کر لوں گی چلیں یہ اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایڈ ایڈ یوکس ون با ون ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بھی ہم بیٹ کرتے جائیں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فلار تو ہاف کپ میں نے فلار لے لیا ہے اور ساتھ میں ہی میں نے بے لیا ہے بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون چھان کے لیے لیا کریں ہمیشہ فلار کو اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور مکس کرتے جاؤں گی بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ورنہ جو ہمارا مکسچر ہے ایکس جو ہمارے فلافی ہوئے تھے وہ سارا مکسچر بیٹ جائے گا اور یہ اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پنک کلر اس کو مزید تھوڑا سا مکس کر لوں گی اب یہاں پہ اس کو میں نے ڈال دیا ہے ایک سیون انچ کے سکوائر پین میں آپ چاہیں تو راؤن پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور افن کو آپ نے pre-heat کر لینا ہے پندرہ منٹ پہلے اور اگر آپ چولے پہ بنا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ 15 سے 20 منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیں گے 180 دگری پہ آپ نے اس کو بے کر لینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے اور اگر آپ چولے پہ بیک کر رہے ہیں تو آپ اس کو 35-40 منٹ کے لیے لو تو میڈیم فریم پہ بیک کر رہے ہیں چلیں جب تک ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے ہم یہاں پہ اس کا 3 ملک کا جو مکسچر ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے گیا ہے 1 cup ملک اور ساتھ میں ہی میں اس میں ہیٹ کر رہی ہوں کریم ہاف کپ کریم ہے کوئی بھی پیکٹ کی کریم آپ لیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جا رہا ہے کنڈینس ملک ہاف کپ اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہمارا سب سے مین انگریڈینٹ سٹرابری پیوری جو سٹرابری کی ہم نے پیوری بنائی تھی اس میں سے میں نے ہاف کپ لے لیا ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سموٹھ سی پیوری بن کے تیار ہو گئی تھی اور یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب بس میں اس کو جھٹ پٹ سے مکس کر لوں گی اور اس کو مکس کر کے میں میں نے فریج میں رکھ دیا تھا جب تک ہمیں کیک تھنڈا کر لینا تھا اپنا تو یہاں پہ ہمارا کیک بھی ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو بلکل اچھے سے تھنڈا کر لوں گی پھر ہم اسے دیں گے ملک بات تو یہ دیکھیں کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں ایک فورک کی مدد سے اس کو اس طرح سے پرک کر لوں گی آپ چاہیں تو کسی سکیوگر یا کسی بھی چیز کی مدد سے اس کے اندر ہولز کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے 3 ملک مکسچر ہے وہ اچھے سے اس کے اندر سوک ہو جائے اب اس کے اندر میں ڈالنا شروع کروں گی ہمارا 3 ملک کا مکسچر اب ہم اپنے کیک کو دیں گے ملک بات تو جس اس کو ہم نے ایک ڈیپ ڈش میں رکھ لینا ہے تاکہ جو ملک ہے وہ کہیں باہر نہ گرے اور اس طرح سے اس کو میں نے کر دیا ہے سارا میں نے ڈال دیا ہے اب 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے ریفریجرےٹ کر لینا ہے تاکہ اچھے سے سارا ملک اس کے اندر سوک ہو جائے اب یہاں میں نے لے لیا ہے کریم وپنگ کریم ہے ایک کپ اور اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا پلکل سٹیف اس کی پیک سپارم ہو گئی تھی اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ہمارا ریمیننگ سٹرابری پیوری ہاف کپ ہے یہ اور یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے پلکل اچھے سے میں اسے مکس کر لوں گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست اس کا پنگ سا کلر آ چکا ہے اور کتنا ہی یمی سی لگ رہی ہے چلے یہاں پہ کےک میں نے نکال لیا ہے تین گھنٹے میں نے اس کو فریج میں رکھ لیا تھا اور اب اس پہ کر لیں گے ہم ٹاپنگ ہماری کریم سٹرابری کریم کی اور اس طرح سے میں پوری جو ہماری کریم ہے اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی اور ہوں بچے سے اس کو کور کر دوں گی اس کریم سے چلے یہ دیکھیں زبدست سا یہ کور ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے سمپل وائٹ ویپنگ کریم ڈے لی ہے اس میں میں نے کوئی کلر نہیں ایڈ کیا اور جس میں اس کو اس سے ڈیکوریٹ کر لوں گی آپ کی اپنی چوائز ہے آپ جیسے بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہیں تو اس طرح سے میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہیں اوپر سے میں نے اس کے اوپر لگا دی تھی سٹرابری سلائسز تو یہ دیکھیں کتنا زبدست اور بہت ہی خوبصورت اور مزیدار سا سٹرابری ٹرسلچس 3 ملک کیک ہمارا ہو چکا ہے ریڈی تو ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا تینکس فور وچنگ اللہ حافظ